دشمن مستقا سے یہ قردو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں؟ ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا ہلو گلپام برابر اب جب آپ نے ماں کانا و مائکن کا علم حدیث نمبر 3192 سے مانا اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جب نبی بڑے ہیں تو اسراف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں عبضل ایمان صفحہ نمبر 15 پہ لکھا کہ نبی کا علم ہے کہ اب ماننا ماں زلدہ زید عمر یعنی جو سوال کرتا وہ اور سارے اور چھوٹا بچہ اور اس کے علاوہ پاگل مجنو اور جانوروں کے برابر ماننا ہے اب آپ جب ماں کانا و مائکن مان رہے تو اب اسراف علی تھانوی کی اتنی گنڈی عبارت کے آپ کیوں حکم نہیں لگاتے اب نبی جب بڑے تو پھر ہم نبی پر ایمان کیوں نہیں رکھتے اسراف علی تھانوی پر کیوں ایمان رکھتے آپ بتائی چلو اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا بس چلو نا دوں تو انشاءاللہ میں جو سا بس اللہ اللہ صلاح ناوزو بلہ ایوارت پڑو علم ایمال گیب ہے علم ایمال گیب ہے اردو میں کتاب ہے صفحہ نمبر پندرہ ہے میں آپ کو سکین پیج بھیجوں ناوزو بلہ سکھر کتنا جھوڑ بولتا ہے آپ نے کتنے سوال کیے اما ایسا سدھی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کال بھی دیا میں نے آپ کو اس کال کے بارے نہ بتایا پن میں جب دیکھو آپ نے جب سوال کر رہا وہ سوال پر میں نے آپ کو جواب دے دیا تو آپ نے مان لیا کہ نبی نبی کو ما کانا و مائکن کا علم ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کو یہ اتنا علم ایمال گیب ہے تو اب یہاں پر علم ایمال گیب کا سوال نہیں ہوا عفضل ایمان میں عفضل ایمان میں علم ایمال گیب کا سوال ہوگا آپ جا کے عفضل ایمان پڑے میرے پاس یہ رہا ناوزو بلہ آپ پر جوڑ بولتا ہے سکین پیج میں لگاؤں گا اپنے گروپ کے اندر اور آپ کی ریکورڈنگ بھی ڈالوں گا اور یہ سکین پیج کے ساتھ میں اور یہ کتاب کا پورا پورا پیڈی ایس بھیجوں گا اور وہاں پر کہوں گا کہ وہاں علم ایمال گیب مراد نہیں ہے میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں بیٹا آپ مانے کے کفر لکھا ہوا علم ایمال گیب نہیں ہے علم ایمال گیب ہے ایک سوال انہیں سوال کیا میں کہاں بھاگ رہا ہوں جب آپ نے نبی کا ماں کانا ومایا کون کا گیب مان لیا تو آپ چانبی پر کفر کیوں نہیں لگا رہے ایمال ہے ایمال ہے بچے چیزہ سوال کروں ناوزول اللہ تم کہے رہے ہیں خیالی 거지 اپنی ماں معناتے ہو کہ نینbrid مانتے ہو ناوزول اللہ تمہارا ایمان نہیں ہے نبی کی مومین پر آپ بھیلے مجھے بتائیے ایمال ہے میں بھ madre میں بھارتےے انہیں campuses mortgage میں ایک infection alcohol میں نہیں میری بات سنیں میرا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں ایک ایک چیز کو کلیر کرتا ہوا چلتا ہوں میں پورا کا پورا بچ میں نہیں آتا ہوں میں ایک ایک چیز کو کلیریفیقیشن کرتا ہوں جب اممہ ایسا شدی کا کہ آپ کے کول کو پیش کیا تو میں نے آپ کو اس پر کلیر کرا اس کے بعد میں میں نے جب حدیث رکھی تو اس حدیث کا آپ نے مانا کہ ماں کانا وہ مایاکون کا علم ہے تو پھر آپ حفظل ایمان پر کفر کا فتوہ کیوں نہیں لگا کیوں کہ یہاں علم جیب کی مراج سے اس نے بولا کہ ایسا علم جیب تو جانور کو بھی ہے تو اب اس پر آپ کیوں حکم نہیں لگا کیوں آپ تھانوی کو بڑا مانتے ہو کہ آپ نبی کو مومین مانتے ہو کہ تھانوی کو مومین مانتے ہو چلو بتا دو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب میں دوں گا میں نے ٹھیکا نہیں لے گے رکھا ہے شیخ شیخ مط کرو ملک شیخ بنا دوں گا آپ مجھے اس کا حفظل ایمان کے بارے میں بتا دیں جب آپ نے نبی کا ماں کانا وہ مایاکون مان لیا تو کوئی اعتراض بستہ ہی نہیں ہے جب آپ دیو بندی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دیو بند کے اندر کتنی پاکھانا کیا ہوا ہے حکیم الومت نہیں نہیں آپ کب پیش کریں گے کہ جب علم اگیپ کا انکار کوئی کرتا ہو ہمارے میں تو علم اگیپ کا انکار کوئی نہیں کرتا علم اگیپ کا انکار کوئی اندر ہے علم اگیپ کا انکار تو آپ نے کیا ہے آپ کے اکا بھی جن کرتا ہے جب ایک دیو بندی مانتا ہے ماں کانا وہ مایاکون تو پھر ماننا چاہیے کہ ٹھانے بھی کافی رہے واپس بھاگے آپ واپس سے بھاگے واپس سے بھاگے آیا بس یہ دیکھو میرے دوستوں یہ ہوتی ہے دیو بندیوں کی یوکار آپ خود دیکھیں سامین آپ خود دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی ایسا اکیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو گیب نہیں ہے اور اگر نبی کا گیب جانور جیسا ہے ناؤزو بلہ تو وہ کافی رہے بولے نا آپ افضل ایمان پر اتنی دیو بھاگے ارے یار آپ واپس سے بھاگ رہے ہیں میں کیوں ڈروں گا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈڑتا ہوں میں اہلے سنتوال جماعت بریلوی ہنفیو میں ساتھی ٹھوکیا کہتا ہوں نبی آلی میں گیب ہے میں کول ٹالو رکھوں گا اور جب تک کہ آپ اپنے یہ پاکھانا پر ایک کفر کا حکم نہیں لگا گیا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا دیکھئے میرے دوستوں آپ خود دیکھتے ہیں یہ کول ریکوڈ ہو رہا ہے اب یہ آگے بھی جائے گا آپ خود دیکھیں کہ یہ گلپام آیا تھا نبی کے علمے گیب کا انکار کرنے جب اس نے ماں کانا و مائی کون مان لیا تو اسڑا بلی تھانوی کہتا ہے کہ علمے گیب کا ماننا نہ ہوں پاگلوں کی طرح ماننا ہے تو اب اس پر کفر کیوں نہیں لگاتا ہی ہے ہلو ڈیو بندی اے ڈیو بندی ہلو ہلو آجیں بتائیے بھائی یوز اللہ ایمان کے اندر آپ کیا کریں گے جب ماں کانا و مائی کون مان لیا تو اب کوئی نبی کا علمے گیب نہیں مانتا نبی کو جو نہیں ہوا رہے جو ہو چکا تھا وہ جو کا سب بتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے گل بہار ہے گل بہار اب تیرا نام کیا ہے عبداللہ ہے عبداللہ بھائی اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث نمبر 3192 کے اندر آئے کہ خلقے اپتدار سے لے کے 3192 حدیث کے اندر جب آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ریوائر کرتے ہیں کہ خلقے اپتدار سے لے کے جننت ہی جنت میں چلے گا جنم ہی جنم میں چلے گا نبی نے ہمیں بتا دیا اب اس سے یہ گل فاروق نے مانا کہ ہاں نبی کو ما کانا و مایا کن کا علم ہے اب میں یہ کہتا ہوں حفظل ایمان کے اندر اسرہ والی تھانے کہ نبی کا علم گیب آلی مل گیب نہیں نبی کا علم گیب ماننا زید عمر جانور پاگل مجنو کے برابر ہے تو اب اس پر کیا حکم لگے گا ایرے سنتو لے ایک میلند میر بات سنو جو حدیث ہے نا جو آپ نبی بتائی اس میں یہ بھی ہے سب کچھ کے مطلب ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا علم ہے ہر چیاں ضروریاتے بینیاں جو ہیں ان کے مطالقے نمائے ما کانا و مایا کون سے میں یوں قدام خلقے اپتدا کب ہوئی تھی خلقے اپتدا تو آدم علیہ السلام نہیں ہوئے تے پیدا اس سے پہلے دونیا تھی تو یہ تو یہاں پر خلقے اپتدا سے پہلے اور جنتی جنت میں چلے گا جنمی جنم میں چلے گا اس کے اندر آپ بتا دے کہ بھائی ہم کیس طریقے سے آپ اصلاح کر دیں تو خلقے اپتدا کیا ہے ما کانا و مایا کون کا مطلب کیا ہے ما کانا کا مطلب ہے جو ہوا اور میری بات میری بات ما کانا و مایا کون کا مطلب ہوا کہ جو ہوا اور جو ہوا اب میرا چھوٹا سوال ہے کب ہوئی تھی اور نبی دنیا میں کب آیا چلے گا اور خلقے اپتدا کیا ہوئی تھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اور جنتی جنت میں کب جائیں گے اور جنتی جنت میں اب حضرات احمد فاروق کہتے ہیں کہ ہمیں میمبر پر بیٹھ کے خلقے اپتدا سے لے کے بتایا جنتی جنت میں چلے گا یہ بھی بتایا جنمی جنم میں چلے گا یہ بھی بتایا جسے یاد رکھنا تھا اسے یاد رکھا دیوبندی بھول گئے تو ہم کیا کرے باقی اس کے پہلے جو دیوبندی بات کر کے گیا اس نے مانا کہ ما کانا و مایا کون کا علم ہے اب توم نئے آئے ہو اس کے اندر کے بولے میں نہیں مانتا تو بھی اس حدیث پر کیا ایمان رکھنا ہے بتا دے آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل جات کس کی ہے میرے نبی کی ہے تمام انبیاء کی ہے میرے نبی کی ہے بے شک میں جواب دے رہا ہوں بھائی میری بات تو سن میں جواب دے رہا ہوں تیرے سوال پہ تیرے سوال پہ میں جواب دے رہا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل جات نبی کی ہے تو جب علم گیب نبی کا مانا جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا تو پھر عفضل کس کا مانا جائے گا کون انکار کرتا ہے خود قرآن پاک میں دیکھیں نا جاؤ پارا نمبر تیس سورہ تکویر آیت نمبر ٹونٹی فور یہ رسول یہ نبی گیب بتانے میں بخیل نہیں اس کے بعد میں آپ جائے سورہ جین کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ پسندیدہ رسولوں میں سے چون لیتا ہے اور انہیں گیٹ کی خبر دے دیتا ہے سورہ جین آیت نمبر ٹونٹی سکھ ٹونٹی سیون پڑھو نا بے بولتا رہا ہوں جو اپنے پسندیدہ رسول ہوتے میں سے چون لیتا ہے میں کیا بتاؤں تم مجھے بتاؤں تم مجھے بتاؤں کہ یہ حدیث نمبر تھری ون نائن ٹو پر کیا ایمان رکھنا ہے تم مجھے بتاؤں پہلے تو پہلے تو پہلے تو پہلے تو نکی کر لے کہ تمیز سے بات کرے گا کہ بتتمیزی سے بات کرے گا میں تیری بات کا جواب دے تو دیا ہمیں ایسا شدی کا جب تم لوگوں نے کال پیش کیا تو میں نے اس پر بتاؤں تو دیا اب تم مجھے بتاؤں کہ حدیث پر کیا ایمان رکھیں گے کیا جواب تو میری بات کا جواب نہیں درہا تمہاری پینڈ گیلی ہو گئی ہے ہاتی مول امت کی طرح ہاتی مول امت کی طرح اچھا پینڈری ننگیں گھومتے ہاتی ننگیں گھومتے ہو تم سب چمبو سب دیو بندی ننگیں گھومتے ہیں تم میں سن لے بھائی پہلے سون لے نہیں تو سونا دے مجھے خلقے افتداد اور جنتی جنت میں جنم ہی جنم میں چلے گئے یہ کیا ایمان رکھیں گے اس پر اس پر سونا بعد میں دوسری سب سونا پہلے اس حدیث پر سونا کس نے بولا ضرور یا دینی کا علم یعنی خلقے افتداد سے پہلے کونسا دین تھا بھائی کونسے رسول آگئے دے کونہوں نے دین کی طرح ہے دین کی تعلیم آم کر دیتی تھی تو نبی نے وہ تعلیم بتا دی خلقے افتداد سے پہلے تو اللہ تعالی پر امان لانا ضروری نہیں ہے کہ واپس سے بھاگے ابھی تم نے کیا بولاکہ ضرور یادی دین تو میں اب ضرور یادی دین خلقے افتداد سے پہلے کونسا دین تھا بھاغنا مت ب بیٹا بھاغنا مت دونوں دونوں چمبوڑیوں بھاغنا مت دونوں ڈبل بارہ کو بھاغنے نہیں دوں گا میں تمہارے حکیم علمت کو کافر ثابت کر کے جاؤں گا میں تمہارے حکیم علمت کے جو حفظو لیمان ہے اس پاس کفر ثابت کر کے جاؤں گا ورنہ جانے والا نہیں ہوں بیٹا میں آج پہلے مجھے جواب دو حدیث نمبر 3192 خلقے افتداد سے پہلے کونسا مجھے جواب دو خلقے افتداد سے پہلے کونسا ضروریات دین تھا جو نبی نے بتایا صحابہ کو بول تو صحیح حانوی کی اولاد بول حدیث پر جواب دیکھا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی امت میں جا رہا ہے پہلے نبی کی امت میں حضرت عمر فاروق کے کول کا جواب دینے جاہل مطلق زلیل زمانہ زنیم کی اولاد تو نے ضروریات دین بتایا کہ اس سے مورا ضروریات دین ہے تو میں تُس سے کہتا ہوں کھل کے افتداد سے پہلے کونسا ضروریات دین تھا مہادشن کا کول تو میں پیش کروں گا پہلے تو مجھے بتا تنے ضروریات دین بولا نا تو وہ ضروریات دین کس مہدی سن نے بولا ضروریات دین کس مہدی سن نے بولا ارے تو نے تیرا پہلے گلفام مان کے گیا ڈبل بارہ وہ مان کے گیا اس سے جا کے پوچھ اس نے کیوں مانا اس نے مہدی سن کا کیوں نے اب تو نے جو بولا کہ ضروریات دین ہے اس سے مراد کھل کے اپتدا سے پہلے اب مجھے بتا دو ضروریات دین کونسا تھا مجھے اس کا علم بتا دو اس میری صلاح کر دو دونوں ڈبل بارہ میری صلاح کر دو چلو دعوہ میرا نہیں ہے دعوہ تیرا گلفام کا تھا کہ نبی کو گیاب نہیں پتا وہ خود ماں کانا ومائی کن مان کے گیا چل ماں کانا ومائی کن کا مسئلہ میں تجھے بتا دو خل کے اپتدا کیا ہے ایک حدیث کا جواب دو ڈبل بارہ مل کے حدیث کا جواب نہیں دے پارے بولو یہی حفظل ایمان کا علم ہے تمہارے پاس یہی تم تھانوی کی تربیت عام کرتے ہو کب تک اس کو کافی اس کافیر کو چھپا ہوگے تم لوگ کب تک تم یہ کافیر کو چھپا ہوگے تم مجھے اس کا جواب دے دو کہ خل کے اپتدا سے پہلے کونسا ضروریات دین موجود تھا کہ نبی نے صحابہ کو بتایا اور یہ کس محدثی نے لکھا کہ اس سے مراد ضروریات دین نے خل کے اپتدا اور جنت جہنم کے علم کے بیچ میں ضروریات دین کس محدثی نے کہا اور اگر کہا تو خل کے اپتدا سے پہلے کونسا ضروریات دین تھا جو نبی نے بتایا صحابہ کو اگر کہ میں بات کرتا ہوں تو 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 واپس بھاگ رہے واپس بھاگ رہے تو تو واپس بھاگ رہے تو سننے کے لئے تو یار آدھا گھنٹہ ہو گیا یا یہ حدیث پہ جواب نہیں دے پا یہ دونوں ڈبل بارہ تو جس کو سنے کا جبھی تو جواب دے اور ایک تو ابھی ایک کافیر تو مانکے بھاگ گیا مکانا ومائکون اب دوسرا کافیر آیا تھانوی کو بچانے جواب دے تو حدیث کا تو نے ضروریات دین بولا کیا دلیل تیرے پاس ضرور یادے دین تُو نے کیوں بولا تُو نے اپنی ذہن سے حدیث کی تصریح کیوں کر دی تیری عوقات کیا ہے کہ تُو نے حدیث کی شراب بتا دی مکانا ومائکون تو بہت دور کی بات ہے تُو نے ضرور یادے دین کیوں بتایا ارے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے مکانا ومائکون کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے جا کے تھوڑی یہ نا یہ لوگت کی کتابیں پڑھو کہ ماں کانا ومائکون کا مطلب کیا تھا جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا اب کھل کے اپتیدہ کیا تھی ہو چکی تھی اے ڈبل بارہ ہلو بیٹا تم ایک حدیث پر فرس چکے جو تو میری 199 حدیث کی دلیل تمہیں دینی ہے 199 حدیث پینڈنگ میں پڑی ہے اور کم سے کم 11 آیتیں قرآن پاک بھی پر 11 آیتیں پڑی ہے ابھی تم تو ایک پر ہی اٹک چکے ہو بیٹا تم میری ایک حدیث پر دلیل دے دے تو نے بولا ضروری یا دین لکھا ہے کہاں لکھا ہو اور ضروری یا دین کونسا تھا بتا دے چل بتا اب یہ تیسرا تیسرا ڈبل بارہ کان سے آیا بھائی یہ تیسرا ڈبل بارہ اچھا تو آواز بدل کے بولتا ہے تھانیوی نے کتنا گوبر چٹا ہے تم لوگ کو آواز بس 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 وہ ہی تو دےو بندیوں کی خاصیت ہے کہ مان کے انکار کرتے ہیں اسی لئے ہم تمہیں کافیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسی لئے ہم تمہیں کافیر کہتے ہیں اس کا کول لے آئے نا ارے بھائی مہدیس ان کا کول سب لائیں گے کہ تم اس چیز پر اعتراض کرو گے میں کہاں تسری کر رہا ہوں میں تو ورد ورد پڑ رہا ہوں میں تو ورد ورد پڑ رہا ہوں ارے سب کچھ میری بات سن میں اپنا آپ کو آشی کے رسول سمجھتا ہوں میں اپنا آپ کو آشی کے رسول سمجھتا ہوں اپنا آپ کو آشی کے رسول سمجھتا ہوں ارے میں نے کرتو دیپن کو ایک ڈبل بارہ بات کرے نا پہلے ایک ڈبل بارہ بات ایک ڈبل بارہ بات کر کے چلا گیا وہ ماں کانا ومائی کون مان گیا دوسرا آرہا ہے تیسرا آرہا ہے تو میں کس کس کو سب دلائل دلائل دیتا رہوں ماں کانا ومائی کون کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بتا اپنے چھوڑ کیوں تو پکڑ ماں کانا ومائی کون کا مطلب کیا ہوا ہمارے آلہ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت احمد رضا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کنزل ایمان کے اندر لکھا ہوا ہے بات تو سن لے سورہ نیسا آیت نمبر 133 آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 سورہ نیسا آیت نمبر 113 ترجمہ کنزل ایمان ترجمہ کنزل ایمان جو آلہ حضرت نے تھانوی کو کافر لکھا انہوں نے لکھا ہے بس بیٹا بھاگو گیا بس بھاگنے کا وقت آگیا بس بھاگنے کا وقت آگیا تمہارا میں نے تم کو اتنی ساری تین قرآن کی آیت تمہارے پر کرز ہے تمہارے پر ایک حدیث کرز ہے تمہارا میرے پر کوئی کرز نہیں ہے تمہارے سارے کرز میں نے چکا دیا میرے چار کرز تمہارے ذمہیں اٹک چکے اس حدیث کے تحت تم نے کہا دبل بارہ بات سنو کے ضرور یاد دین میں تیرے سوال کا جواب دوں گا پھر ٹھیکا لے کے رکھا ہے پاک خانے کی اولاد سوال کی اولاد تھانوی تھا سوال کی اولاد تھانوی تھا تھانوی کہتا ہے سوال کا گوزکانہ زائز ہے ہلو بیٹا کانگ ہے دبل بارہ اے ڈبل بارہ تھانوی کو کافیر تو کہتے جاؤ اے بیٹا کٹ لگا اس کو چھوڑو مطاز اس کے تھانوی کو میں کافیر دلوا گئی رہو اس کی کتابیں رکھیں اور ایک جگہ ہم اپنے نبی کی ذات پاک کو رکھتے ہیں آپ خود نبی کی ذات پاک کی گستہ کے اپنی کتابوں میں دیکھ لیں اور خود فینسلا کر لیں ہمیں کوئی مطلب نہیں آپ ہمیں کافیر بولو کچھ بھی بولو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر آپ نبی کو تو نبی مانو اثرہ ولی تھانوی حفظ الایمان میں ماذ اللہ نعوذ باللہ میں آپ کو کیا بولو کہ نبی کا علم گئے ماننا نعوذ باللہ یعنی کہ جو سوال کرتا اس کو بھی اتنا علم ہے ہم رہے یعنی ساروں کو اتنا علم ہے یہاں تک کہ چھوٹے بچے کو بھی علمیں گئے ہوئے جانور اور پاگلوں کو بھی نعوذ باللہ میں ذالک علمیں گئے ہوئے کیا یہ سارے اقیدے ہم تو اسلاح کی نیت کرتے ہوں اور آپ خود دیکھیں ان لوگوں نے مجھے کتنا گندہ گندہ بولا میں احمد آباد گزرات میں رہتا ہوں اور ہمیں احمد آباد کے اندر بھی ان کے مکسیوں کے پاس جا چکے ان کا مرکز ہے احمد آباد میں اور اسلامی کی ریسرس سینٹر ہے اور اسلامی کی ریسرس سینٹر کے اندر ہم لوگوں نے جا کے ان سے بات کیجئے اور ان کے مکسی نم سے بات کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا یہاں تک کہ ہم اہل حدیثوں کی مسجد میں بھی جا کے آئے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے اہل حدیث کے مسجد پیچھے کے دروازے سے بھاگ گئے تھے ہم کبھی بھی ہماری بتتمیزی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ آپ قرآن یہ یہاں قرآن رکھا یہ حدیث رکھی اب اس پہ آپ بتا دیں کہ نبی پر کیا ہمارا جگڑا نبی کی ذات پاک پر ہے اب نبی کی ذات میں کوئی گستا کی کر دے گا وہ گستا کی کوئی چھپا ہے اس نے آپ دیکھیں خود آسرہ پلی تھانوی کی عبارت کو چھپایا کہ نہیں چھپایا ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ہمارے اکابیرین کی بتا دو آپ کو گستا کی انشاءاللہ ہم اس کے اوپے ہو سکے گا وہاں تک تحقیق کریں گے اگر وہ تحقیق صحیح نکلی ہم بول دیں گے کہ کافیر ہے بھائی کفر کر دیا یہ چلی کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کا نام تو حضرت سیجاد محمد سیجاد قادری حضرت حضرت مت کریں محمد سیجاد قادری میں آپ جیسا ہی ہوں اتنا ہے کہ بس میں چھوٹا تالیب میرے استاد مکتی بھی اور عالم بھی آپ مجھے ریکارڈنگ بھیجیے بس میں سکو آم کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ آپ کو کوئی دن بھی انشاءاللہ پریشان کرے تو آپ انشاءاللہ مجھے رات کو کبھی بھی کال کرے حضرت مجھے آپ ریکارڈنگ بھی بھیجی مہربانی مہربانی کھوز نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے لئے اتنا وقت نکال آپ میرے لئے دعائے خیر کرے بس انشاءاللہ اللہ اللہ کو بس کو کامیابید ہے جزاکاللہ اسلام ہو دیکھو